اس ٹائم میں نے تین چار ایسی فلمیں چھوڑی کہ میں کبھی بھی کمبیک کروں گی تو اس لیول پہ کروں گی ہمیں پتہ ہے سلطان راہی صاحب کتنا تڑپتے ریچے رول کرنے کے لیے میں گانا پرفارم کراتی تھی تو عوام کے ساتھ میری آنکھیں اور عوام کے ساتھ میں چلتی میں جب بھی گھر سے باہر جاتی ہوں تو مجھے لوگ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں اداکاری میں کمبیک کرنا چاہیں گے فلم میں ڈراما میں کس میں جہاں سبیہ بیگن تھی محمد علی صاحب تھی وحید مراد تھی موجودہ دور میں انجمن کون ثابت ہو سکتی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا یہ نہیں یہ کام نہیں ہے کام وہ ہے آپ اپنے پی تاری کریں مجھ میں اتر کے دیکھ میری خواہشوں کے چاند خود آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ایسی اداکارہ موجود ہیں اداکارہ انجمن جن سے آج میری پہلی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے تمام کام چھوڑے اور میں نے میڈم انجمن سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سے کچھ گفتوکو کرنی ہے کیونکہ جس طرح میں ان کا ایک فین ہوں آپ یقینات جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی ان کے بہت بڑے فین ہوں گے تو میڈم انجمن سے جانتے ہیں کہ میڈم انجمن کی آج کل کیا مصروفیات ہیں میڈم کہا ہے کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا ان کی انٹری فلم انڈسٹری میں ہوگی دوبارہ سے یا نہیں یا کوئی اور پلان ہے سلام علیکم میڈم میڈم تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیشہ اللہ تعالی آپ کو اسی طرح کھل کھلاتا چہرہ رکھے اور لوگوں سے جس طرح آپ لوگ ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو کیا آج کل آپ کی مصروفیات ہیں سننے والوں کو کچھ بتائیے گا مصروفیات تو ظاہر ہے کہ میرے اپنے کیونکہ پیچھے میرے بیٹے کی شادی ہوئی اس میں مصروف رہی پھر اس کے بعد مہرمزان آگئی وہ ایکٹیوٹیز وہ سرویس تھی وہ کیا پھر اس کے بعد اب یہ ایونٹ آیا ہے جو کہ یہ سرمت کی فلم ہے کملی کا پریمیر ہے میں اس لیے آئی ہوں میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک انڈسٹری کی بہالی کے حوالے سے یہ ایم لے کے آئی ہوں کیونکہ ہماری فلم انڈسٹری اچھی بہال ہوں اور بڑے اچھے ورکرز ہیں اچھے کام کر رہے ہیں اچھے ڈائریکٹرز ہیں اچھے پروڈیسرز ہیں اور یہ دعا لے کے آئی ہوں اللہ اس فلم کو کامیابی دے اس فلم کی کامیابی ہم سک کی کامیابی ہیں جبکہ میں ابھی پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ پہلے جب فلمیں بنتی تھی تو اس میں ہم آرٹسٹوں کے اوپر سارا برڈن ہوتا تھا کیونکہ میں تھی سلطان رہی تھے اظہار قیزی غلامی یودین سب لوگ ہوتے تھے تو ہمیں رکھ کے فلمیں بنائی جاتی تھے کوئی چند ایسی فلمیں ہوتی تھی ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تھے لیکن مجبورا ہمیں کرنا پڑتا تھا خدا ترسی کیا والے سے کچھ ایسی لوگ ہوتے تھے جو ہمیں فلم بنا کے ان کو فائدہ ہوتا تھا وہ ایک دور وہ وقت گزر گیا چلا گیا اب حالات میں کروٹ بدلا کروٹ یہ بدلا جب میں کام کرتے ہوئے اس ٹائم میں نے تین چار ایسی فلمیں چھوڑی کہ میں کبھی بھی کم بیک کروں گی تو اس لیول پہ کروں گی جیسے کہ میری میڈم رانی تھی اس میں مجھ پہ کوئی گانا پکچرائز نہیں تھا انڈیپیننٹ میرا رول تھا انسانیت کی دشمن میں میرا ندین صاحب بیگ صاحب کے ساتھ ایک کام تھا اس میں میرا کوئی گانا نہیں تھا انڈیپیننٹ رول تھا اسی طرح چودرانی فلم تھی تو وہ میں نے اس وقت اس پیٹرن کی فلمیں میں چھوڑ کے آئی کہ مجھے کہیں کبھی بھی کم بیک کرنا پڑے تو اس لیول پہ میں آکے کروں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی جب یہ وقت ہوا ہے اب زور ہے سکرپ کے پر اب ہم چوئیس کرتے ہیں اب ہم چوئیس کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے فلم ایکٹر کی نہیں ڈائریکٹر کی ہے اگر ڈائریکٹر ایک اچھی سٹوری لکھتا ہے تو اس میں اگر اچھا ایکٹر ڈالے گا تو وہ چار چاند لگ جائے مجھے 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 آپ کو لگتا ہے کہ جو اب ڈاؤن فال آیا تھا ہماری فلم انڈسٹری کا یہ سکرپ کی وجہ سے تھا نہیں وہ نہ آدھاکاروں کی وجہ ہے سکرپٹ بھی اچھے تھے لیکن اس کو وہ جو ہے نا اس وقت کے لیول کے حساب سے وہی کام وہی سسٹم وہ نہیں چلتا ہے کہتے ہیں وقت کے ساتھ چلنا سیکھ ہے دوست وقت کے ساتھ چلنا سیکھ ہے دوست وقت جب چاہے جسے چاہے بھلا دیتا ہے وہاں پہ نہیں بھلائے گا وقت جب آپ اچھا کام کریں اب کئی دور پہلے گنڈاسا اور وہ اب دور نہیں ہمیں پتا ہے سلطان رحی صاحب کتنا تڑپتے رہچے رول کرنے کے لئے لیکن ان پہ وہ لگا دیا وہی لچہ وہی کمیز تو وہ اچھے ایکٹر تھے اچھے آرٹس تھے اچھا کام کرتے تھے آپ سمجھیں کہ وہ اس سے بھی مزید اچھی عدہ کاری کر سکتے تھے ان کو گنڈاسوں پر لگایا گیا وہ بہت اچھے پرفارمر تھے رانی بیٹی راج کریں گے کلتاف صاحب کی فلم دیکھیں کسمت فلم دیکھیں جو میری یوسف کان کی وہ تھی اس میں باپ کا رول کیا تھا انہوں نے آرفہ صدی کی یہ وہ بہت اچھے پرفارمر تھے اور ان کے سٹارڈ میں بھی بابل فلمیں وہ تھی مقصد یہ ہے کہ وہ پلیٹ فارم وہ کام وہ اس طرح سے نہیں دیا گیا اب کیونکہ اب ہم سٹرونگ ہیں اس حوالے سے کہ نہیں اب سکرپٹ اچھے ہوں گے رول اچھا ہوگا اب ہم چوائس کر کے سکرپٹ پڑھ کے فلم کریں میڈم منجبن کو ابھی دور یاد آتا ہے وہ جو فلم انڈسٹی کا سلطان رہی مصطفہ قریش سچ بتاؤں وہ دور گیا ہی نہیں ہے میں جب بھی گھر سے باہر جاتی ہوں تو مجھے لوگ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں اتنا پیار محبت دیتے ہیں آپ بتائیں نا ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے فین تو یہ ہمارے لیے یہ ایک ٹانک ہے کوئی لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں میڈم ہم آپ کی بہت بھی مندگی ہیں ہم آپ کے بہت ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہیں تو ہم کبھی اس سے دور نہیں ہیں اور ہم وہی تھے وہی سیم آج بھی ہیں مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ کہیں بھی کوئی ریٹائرنگ یا میں ریٹائر ہو گئی ہوں یا یہ ایسا کچھ نہیں ہے محبتیں چاہتیں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں اچھا میڈم ایک اور چیز بتائیں کس اداکار کی آپ کو اداکار یہ بھی بھی یاد رہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پر فارم کیا اور یہ کمال زبردست رہا میری جوڑی اور میں اگر سلطان رہی صاحب تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اگر آپ کا کمبیک ہوتا ہے ابھی جو اس دور کے اداکار میل اداکار رہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو بنے میرا جو صحیح میچنگ ہوتی تھی نا جیسے میڈم رانی میں بھی اور وہ جو تھی انسانیت کے دشمن وہ ندیم بیگ صاحب کی صاحب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر نبین صاحب میرے سامنے ہوں میرے ساتھ ہوں شاہد حمیل صاحب ہوں یہ ایک انسٹیوٹ ہے میں ان میں بہت اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کرتی ہوں میرا جو آغاز تھا نا میں آپ کو بتاؤں میرا تو آغاز اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہوا جہاں سبیہ بیگن تھی محمد علی صاحب تھی وحید مراد تھی وہاں سے گزر کے میں آئی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ہی آدھتے ہیں کہ اچھے ہوں مجھے ان کے سات کام کرنا گر میرے ساتھ برابر میں کام کریں گے مجھے اچھا لگتا ہے میڈم آپ ادھاکاری میں کمبیک کرنا چاہے گی فلم میں ڈراما میں کس میں یا کوئی اور وہ شو کی آپ بات کر رہے تھے ایک ایک ایکٹس ہوں اور میرے اندر ایک آرٹس دونوں چیزیں ملا گے تو میں اچھا کام کرنا چاہوں گی میں چاہوں گی مجھ سے میری ابھی ہم لوگ اتنا کام کر چکے ہیں زندگی میں ایک تجربہ ہے ایک ایک ایکسپیرینس ہے اب ہمارے ہاتھ میں ایکسپیرینس آئے تو وہ لے کے میں کہتی ہوں اگر ہم اب کام کریں گے تو بہت ہی آلہ کریں گے اور مزہ آئے گا میں تو بلکہ حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہیں میں بلکہ اپنے میرے قریبی حلقہ ان سے پوچھ رہی تھی ہم تو ڈائیلوگس بولتے تھے ہمیشہ اپنے ڈائیلوگس کو خود سے سکرپ یاد کر کے بولتے تھے اور اسی میں پرپ پومیس کا مزہ تھا تو میں کچھ تھوڑا سا وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں سوشل میڈیا میں تو پیچھے پرومٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈائیلوگس کو میں اس کو پسند نہیں کرتا یہ نہیں یہی کام نہیں ہے کام وہ ہے آپ اپنے پر تاری کریں لگن کریں لگن سے کام کریں گے تو وہی کام اور وہ سامنے ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیں محمد علی صاحب لگن سے کام کیا بیک صاحب سنتوش صاحب درپند صاحب ہندوستان کے دلیب صاحب ان کے لگن تھا مہم لاسلی یہ بتائیے گا موجودہ دور میں انجمن کون ثابت ہو سکتی ہے فیمل آرٹس میں انجمن کون ثابت ہے جو اچھا کام کرے گی جو آنیسٹ کام کرے گی آنیسٹی سے لگن سے کیونکہ میرا جو تھا نا میں تو میں یہ نہیں کہتی مجھ سے بہت اچھی ہیں سب اچھی پرفارمنس کرنے والے لیکن جو لگن میرے اندر تھی میرے ایکسپریشن ہوتے تھے میں ڈانس کرتی تھی میں گانا پرفارم کراتی تھی تو عوام کے ساتھ میری آنکھیں اور عوام کے ساتھ ساتھ میں چلتی تھی کام میں پرفارمنس کرنا وہ بھی میرا لگن تھا میں تو بہت دیوانی ہوں خود اپنی انجمن کی میں خود انجمن ہوں مجھ میں اتر کے دیکھ میری خواہشوں کے چاند خود آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں